میرا نام محمد عمین ہے میں 38-37 ایر ہو گئے ہیں دبائی میں میری فیملی کو تقریباً پندرہ سال ہو گئے میرے ساتھ پھر ہم جب یہ میڈیکل کیمپی شروع ہوا تھا اسی کیمپ سے ہم لوگ ادھر آ رہے ہیں دعائی لینے کے لیے تقریباً دس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کیونکہ میرے بچے ادھر دبائی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے میرے پاس بچوں کی فیز پوری کرنے کے لیے مشکل تھا اس لیے ہم لوگ ادھر آتے تھے کہ ہم کو دعائی مل جاتی تھی ہماری وائف کو شوگر تھی تو اس کا علاج ہم لوگ کرواتے تھے ادھر سے میرے کو بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی میں اس کے لیے بھی دعائی لے جاتے تھے ہم لوگ ہم لوگ کا بہت اچھا گزارہ ہو رہا تھا تو برحال ابھی پھر کیمپ بند ہو گیا یہ بیلڈنگ ابھی تیار ہوئی ہے تو ویلفر والوں نے ہم کو پہلے ریجسٹر کیا پھر ہم لوگ کا اپنمنٹ دیا ہے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر زیہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں میری وائف کو بہت فیدہ ہوئا ہے ان کی دعائی سے ان کا ہی فارمولہ جب کا کیمپ بند ہوئا ہے وہ ہم لوگ یوز کر رہے تھے پھر ہم لوگ جب ہی دبارہ ہیں ڈاکٹر عمرہ شاہ کو بتایا یہی دعائی ہے ڈاکٹر زیہ نے لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر عمرہ شاہ نے بھی وہی دعائی پھر لکھی وہی دعائی ہم لوگوں کو تین مہینے کے لیے ملیا تو ہم لوگوں کو تھوڑا سکون ہو گیا کیونکہ میرا کام نہیں آٹھ مینے سے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں پھر آج ہم تھوڑا دانت میں آنکھ میں تھوڑی پرابلم تھی ڈاکٹر کی پوائنم نے لے ہی وائف کی اور اپنی میں ڈاکٹر کی پوائنم نے لے ہی وائف کی اور اپنی میں ڈاکٹر کیمپ میں پریشانی ہوتی تھی آتے تھے ادھر بہت گمہ گمہ ہوتی تھی جاو کل دوائی لے جو پرسوں ایسے کرو ابھی یہ اچھا ہے فارمیسی والے ہمارے گھر میں دوا دے کے گئے ہیں پھر ادھر آئے ہیں بڑا اچھا سسٹم ہے سافسو سسٹم ہے جو آدمی ملتا ہے ہمارے کو کیمپ والا ہم لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا میڈیکل سنٹر چل رہا ہے پاکستان والا چالو ہو گیا ہے تو جو مستحق فراد ہیں ان کی مدد بھی کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا لگا ہے بہت دل کو خوشی ہوئی ہے